دیکھیں جس سٹیٹ کے نوٹیفکیشن کا سب کو انظار تھا ویس بنگول اس کا نوٹیفکیشن آگیا سپیشل سٹی ویکنسی راؤنڈ کے لیے ویس بنگول کا ایک میجر سگریفکیشن رہے گا اس سپیشل سٹی ویکنسی راؤنڈ کے لیے کیونکہ سب سے زیادہ جو سیٹ اگر ویکنڈ ہیں تو ویس بنگول کی سٹیٹ کے اندر اور سب سے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ فریش ریجسٹریشن الاؤ کر دیا گیا ہے آئیے سکیڈول کے پر نظر ڈالتے ہیں سکیڈول سے پہلے ایک امپورٹن پوائنٹ جو اس نوٹیفکیشن میں مینشن ہے کہ جب ویس بنگول ہے تیس تاری کے بعد سے سیٹ ویکنڈ کو دیکھتے ہوئے اپنے طرف سے سٹارٹ کیا تھا پروسس جس کو این ایم سی نے روک لگا دیا تھا سو اب وہ ساری سیٹ ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ویکنسی کے اندر آ جائیں گی اور اب لیگلی جو ہیں آپ لوگ اس میں جا پائیں گے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ریجسٹریشن کا جو سکیڈول ہے وہ آ گیا دو تاریخ مطلب آج کی تاریخ سے شروع ہو جائے گا ریجسٹریشن کا پروسس تین گیارہ رات کے مینڈ نائٹ بارہ میں تک یہ پروسس چلے گا آپ فریش ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ویس بنگور اوپن سیٹ ہے کسی بھی سٹیٹ کے سنوے یہاں پر ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آج ہی دو تاریخوں سیٹ میٹرکس آنے کی پوسیبلٹی ہے ویریفیکیشن آف دوکمنٹس جن بچوں نے فریش ریجسٹریشن کروایا ہے چار تاریخ کو جا کے ان کو ویریفیکیشن کروایا ہے دوکمنٹس کا فیزیکل دوکمنٹ ویریفیکیشن ہوگا وہ بچے جنہوں نے پہرے ریجسٹریشن کروایا تھا لیکن دوکمنٹ ویریفیکیشن نہیں کروایا تھا ان کو بھی چار تاریخ کو جا کے دوکمنٹ ویریفیکیشن کروانا ہے اس کے بعد سات تاریخ کو میریٹلیس جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی جائے گی چوئیس فیلنگ کا پروسس سٹارٹ ہوگا آٹھ تاریخ کو یہ گیارہ بجے مطلب صبح گیارہ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک یہ چوئیس فیلنگ کا پروسس چلے گا اور ریزلٹ جو ہے وہ دس تاریخ کو نو تاریخ کا ایک دن کا گیپ رہے گا دس تاریخ کو ریزلٹ آپ کا آ جائے گا اور اس کے بعد اس میں ایڈمیشن کا جو پروسس ہے وہ گیارہ تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ کے بیٹ میں رہ گا اس کے لئے دو آپشن دی گئی ہیں یا تو آپ این ار ایس میڈیکل کالج میں جہاں پر کالج کے کاؤنٹر لگیں گے وہاں پر اپنے فیس دوکومنٹ ساری چیزیں ڈپوزز کر کے ایڈمیشن کی پروسس جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کالج میں جا کے بھی پروسس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ پورا پروسس پورا شیڈیول ہے ویسٹ بنگول کو لے کر دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ بنگول میں جی امن نیا کالج آیا اس کے لئے راما کرشنا سناکہ کے اندر ففٹی سیٹ ایڈ ہوئی ہیں پلس آئی کیا آئی کیو سیٹی گوری دیوی اس طرح کے انسٹویشن میں بھی سیٹ جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں کل ملاکہ اچھے نمبر کی سیٹ آنے والی ہے تو بہت ہی اچھا گورلن چانس ہے فیس کا پیکج کیا ہوگا جو ڈیفائنڈ فیس ہے اس سے فیس آپ کو کم لے گی لیکن یہ فیس آپ کو کسی نہ کسی کانسلر کے تھو ہی جا کے کم مل پائے گی دیریکٹلی چیزیں پوسیبل نہیں ہوتی ہیں اس کے لئے اگر آپ کانسلر سپورٹ چاہتے ہیں سو بیس پیکج کے لئے جو ہماری نیچے ہیر ویلن نمبر آنے اس پر آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں سو تھینکیو ویڈیو سٹے کنیکٹر